حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن سعنہ نامی ایک یہودی تھا جس کو حضور نے کرز دینا تھا آقا کریم علیہ السلام دو جہان کے مالک ہیں لیکن حضور کا فقر اختیاری تھا آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں بسا اوقات کتنے کتنے دن چولا نہیں جلا کرتا تھا حضور ادھار لے کر کے لوگوں کی مسیبتوں کو بھی دور کرتے اور گھر کا چولا بھی باز قات ادھار لے کے گرم کرنا پڑتا آلہ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہان کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں تو کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام زید بن سعنہ ہے اور یہودی ہے اس نے حضور علیہ السلام سے کرز کا تقاضہ کیا لیکن تقاضہ اتنے سخت انداز سے کیا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی کمیس کو پکڑ کے کھینچا بھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو بڑے گھور کے اس کی جانب دیکھا اور اس کو پیچھے اٹھاتے ہوئے کہا کہ تجھے شرم نہیں آرہی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا ہے اور میں تیرے سامنے موجود ہوں تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا عمر مجھے تجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی ذرا غور کیجئے حضور علیہ السلام کی اس صیرت کے انداز ایک شخص آ رہا ہے اور حضور سے سکتی کر رہا ہے ابھی حضور کو کرز لٹانے کی جو تاریخ ہے اس میں بھی چار دن باقی رہتے ہیں اور وہ ناجائز سکتی کر رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو گھورا اور سکتی کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے تیرے سے اس بات کی توقع نہیں تھی تمہارا کام تو یہ تھا کہ مجھے حسنِ ادا کی تلقین کرتے کہ اچھے انداز سے کرز واپس کرو اور اس کو جو ہے وہ نرمی کی تلقین کرتے اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا کرز ادا کر دو اور اے عمر جو تم نے اس کو گھورا ہے اس کے بدلے میں بیس وزق زیادہ کجوریں بھی تم اس کو دو تو زید بن سانہ نے جب حضور علیہ السلام کی اس صیرت اور اس کردار کو دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیس وزق اس کو کجوریں دے رہے تھے تو اس نے حضرت عمر کو بتایا کہ میں یہودی ہوں اور میں نے تو رات کے اندر نبی آخوز زمان کی شانی اور عظمتوں کے بیان کو پڑا ہے یہ بات ابھی رہ گی تھی باقی ساری نشانیاں میں نے حضور میں دیکھ لی تھی اب یہ نشانی رہ گی تھی آج میں نے یہ بھی دیکھ لی اور پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر حضور کا عبدی غلام بن جاتا ہے تو یہ انداز حضور علیہ السلام کی صیرت کا زمانے کو حضور علیہ السلام کے قریب کرتا ہے میرا رب خود کہتا ہے اے محبوب اگر تو ترشم زاج اور تنگ دل ہوتا تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہو پاتے کچھ ان کے خلق نے کچھ ان کے کردار نے کر لی مسخر ساری دنیا شہع برار نے کر لی حضور علیہ السلام کے پیار نے زمانے کو اس قدر قریب کر دیا کہ وہ حضور علیہ السلام پہ جانے قربان کرنے کے لیے ہما وقت مستعد اور فعال رہتے تھے جتنا پیار انہوں نے حضور سے کیا ہے کائنات میں اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی ہے ایک شاعر کہتا ہے اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے حافظ شرازی نے غالباً کہا ہے کہ میرے جیسا محب زمانے میں کوئی نہیں اس لیے کہ تیرے جیسا زمانے میں محبوب بھی تو کوئی نہیں اگر صحابہ جیسا عاشق تمہیں زمانے میں نہیں ملتا تو محبوب جیسا کوئی صورت اور صیرت میں حسین بھی تو زمانے کے اندر تمہیں نہیں ملے حضرت سیدنا انس کے لفظ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس حضور لوگوں میں سب سے زیادہ حسین ہے اور دوسری بات کان رسول اللہ عجود الناس حضور سب سے زیادہ سخی ہیں ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا دو پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے اتنی بکریاں تھی حضور کے پاس حضور نے ساری اس کو عطا کرنی وہ واپس جا کے اپنی قوم سے کہنے لگا کہ محمد عربی ایسا شخص ہے اتنا عطا کرتا ہے کہ پھر کمی کا شائبہ باقی نہیں رہتا تیسری بات حضرت انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس کہتے ہیں کہ حضور جتنے دلیر تھے جتنے بہادر تھے کائنات کے تر اتنا بہادر ہم نے کوئی نہیں دیکھا مولا کائنات فرماتے تھے جب جنگ کی بھٹی گرم ہوتی تو ہم دیکھتے کہ سب سے آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے محمد عربی ہی ہوا کرتے تھے اور ہم حضور علیہ السلام کی اوٹ میں ہوا کرتے تھے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی تلوار سے اور اپنے نیزے سے جو ہے وہ کسی کو قتل نہیں کیا ہے صرف عبی بن خلف وہ بدنصیب شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں نے گھورا رکھا ہے جس کو سولہ رتن مکعی کے دانے روز ڈالتا ہوں اور اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے میں آؤں گا اور اے محمد معاذ اللہ آپ کو شہید کر دوں گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے چاہا تو میں تجھے قتل کروں گا اور پھر غزوہ احد کے موقع پہ جب وہ آیا کہنے لگا کہ میرا راستہ چھوڑ دو اور پھر وہ گھوڑا لے کر کے آگے بڑھا صحابہ آگے بڑھنے لگے تو حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ حضرت حارس بن سمہ سے حضور نے چھوٹا سا نیزہ لیا اور آگے بڑھ کے اللہ کی محبوب علیہ السلام نے اس کے گلے کے قریب اس کا ہلکا سا کچھوکا دیا اور چھوٹا سا زخم اس کی گردن پہ لگا تو وہ بھاگتا تھا اور چیختا تھا اور کہتا تھا کہ قاتلانی محمد محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے لشکر والوں نے کہا او بھئی بن خلف عجیب بات ہے ایک چھوٹا سا زخم ہے اور تو اتنا شوڑ ڈال رہا ہے اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو کہ مجھے کتنی اس کی تکلیف ہو رہی ہے اگر میری اس تکلیف کو پورے لشکر میں بانٹ دیا جائے تو سارا لشکر مر جائے جو تکلیف مجھے محمد کی ضرب سے پہنچی ہے اس نے کہا مجھے محمد نے کہا تھا کہ تجھے میں قتل کروں گا اس نے تو پھر مجھے نیزہ مارا ہے مجھے یقین ہے کہ اگر وہ میری جانب غصے سے تھوک بھی دیتا میں پھر بھی نہ بچ سکتا تو یہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ دلیری اور بہادری کے قصے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی ضرب کو کون برداشت کرے ایک معمولی خراش برداشت نہ کر سکا اور نعر جہنم میں جہنم کا وہ کتہ جا پہنچا تو آقا کریم علیہ السلام کی صیرت کے اس عنوان کو حضرت یعنیس نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس لوگوں میں سب سے دلیر بھی حضور سب سے سخی بھی حضور اور سب سے صورت و صیرت میں حسین بھی حضور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہنین کے موقع پہ آپ دیکھیں سفید خچر کے اوپر سوار ہے اور ایک پہاڑی درے میں کافر گھات لگائے بیٹھے تھے جب اچانک انہوں نے تیر اندازی کی تو لشک اسلام میں بھگدر مچ گئی اس وقت حضور تھے جو خچر کو آگے بڑا رہے تھے حضرت عباس صدی اللہ علیہ وسلم اور رکاب تھامے تھے اور آقا کریم کہہ رہے تھے انا نبی لا قذب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو حضور علیہ السلام کا یہ انداز کہ جب میدان کے اندر بھگدر مچی ہے تو سب سے آگے بڑھ کر کے کفار پر حملہ کرنے والے سفید خچر کے اوپر مصطفیٰ ہیں علماء نے حضور کی بہادری کس قصے کو بیان کرتے ہو فرمایا جنگوں میں خچر کا سفید ہونا ایک تو خچر کا ہونا بہادری پر دلیل ہے اس لئے کہ گھوڑے رکھے جاتے ہیں کہ بھاگنا آسان ہو اور دوسرا مٹیالے رنگ کے جنوروں کی سواری کی جاتی ہے یہ فوج کی بردی کا رنگ مٹیالہ اس کی حکمت بھی یہ ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام سفید خچر پر جو ہے وہ سوار تھے حضور اتنے شجاہ تھے اتنے بہادر تھے میدان میں بھاگنے کے لئے نہیں آتے تھے بلکہ حضور کفر کے چھکے چھڑانے کے لئے میدان میں داکل ہوا کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی صیرت کا وہ کون سا پہلو ہے اور وہ کون سا رنگ ہے جس نے معاشرے کو روشنی اور معاشرے کو اجالہ نہیں دیا آج میرے اور آپ کے آقا و مولا کی یہ صیرت ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت کا حق دار بنائے گی حضور اس دنیا کے اوپر مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے جلوہ گر ہوئے اور قرآن آپ کے خلق کی گواہی ہے اس لئے حضور کی صیرت کو اپنانے کا تقاضہ یقیناً آج کی اس بابرکت محفل میں آج کا یہ اجتماع ہم سے کر رہا ہے ہم اپنی زندگی کو اور طرز حیات کو حضور کی صیرت کے سانچے میں ڈھال کر کے زندگی کی ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ حضور کے نام پہ گزار دیں گے اور آقا کریم علیہ السلام نے جس انداز سے اپنا خوبصورت زمانہ اور حیاتِ ظاہری کا وقت گزارا اور ہمارے لئے روشنی چھوڑی وہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک اجالہ ہے امتِ مسلمہ بھانج نہیں ہے کہ اس کو عبادات کا طریقہ کسی اور جگہ سے لینا پڑے اور حسنِ اخلاق کسی اور جگہ سے لینا پڑے اس کو قوانین کسی اور جگہ سے لینا پڑے اور ان کو جو ہے وہ اپنی آئلی زندگی کا نظام کسی اور جگہ سے لینا پڑے ہماری زندگی کے سارے نمونے مصطفیٰ کریم کی ذات میں موجود ہیں میرے رب نے کہا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ حضور کی زندگی کا نور ہمارے من میں اتار دے ہمارے باطن کو حرارت اور نور اور اجلاپن نصیب کرے کارِ ما آخر شدو آخر زِ ما کارِ نشد مشتے خاکِ ما غبارے اوچائے یارِ نشد وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين